دو نومبر دوزار گیارہ کو پنجاب کی سب سے بڑی عدالت یعنی لاہور ہائی کورٹ فیسطہ دیتی اور فیسطہ میں کہتی ہے کہ مال روڈ پہ کسی بھی قسم کے اتجاج کے لیے ریلی کے لیے جلسے کے لیے پابندی آئید کر دیتا ہے اور اس پہ آئی جی پنجاب، ڈی سی لاہور اور جلے انتظامیہ کے آل اود داران کو سختی سے ادایات جاری کرتی ہے کہ اس پہ عمل درامت کروایا جائے دوزار سترہ میں بھی ہائی کورٹ یہ فیسطہ دیتی ہے کہ مال روڈ پہ کسی بھی قسم کی پابندی، ریلی، اتجاج، جلسے، للوس پہ پابندی آئید ہوگی دفعہ ایک سو چوالس نافذ ہوگی دوزار اٹھارہ اپریل میں ایک مدوہ پھر ہائی کورٹ یہ کہتا ہے کہ پابندی آئید ہوگی دفعہ ایک سو چوالس نافذ کر دی جائے گی دفعہ ایک سو چوالس کیا ہے؟ دفعہ ایک سو چوالس یہ ہے کہ ظلہ انتظامیہ کبھی بھی جب ذابطہ فوجداری کے تحر قانون کو اور سیکیورٹی کو مدن نظر رکھتے ہوئے پابندی آئید کر سکتی ہے جس میں افراد کا اکٹھا ہونا چار سے زائد افراد کا اکٹھے ہونے پر پابندی آئید کی جائے گی آج پروگرام میں بنا مازد گفتگو ہوگی عوام کے حقوق پر جب جلسے ہوتے ہیں جلوس ہوتے ہیں اعتجاج ہوتے ہیں درنے ہوتے ہیں تو اس سے عوام کتنی متاثر ہوتی ہے پروگرام میں گفتگو ہوگی اب بنا مازد آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنا مازد میں ہوں آپ کا مزبان سلطان شاہ مار لوڈ کے اگر تاریخ کی بات کیجئے تو برے صغیر کی تاریخ کی یہ سب سے اہم ترین چارہ ہے اچھانہ سو اکیون میں لیفٹرین کرنل نیپیر نے اس روڈ کا پلان دیا اور اس وقت کی حکومت نے تقریباً ایک ماہ کے اندر اندر اس پلان کو منظور کیا اور ایک سال کے اندر اندر یہ روڈ مکمل ہوئی اس روڈ کو اٹھارہ سو چھہتر میں مار لوڈ کا نام دیا گیا کیونکہ یہ تاریخی روڈ تھی اور اس وقت کیونکہ برے صغیر میں فوجی چھاؤنیاں یہاں سے جاتی تھیں نارکلی کے قریب اور اس راستے کو استعمال کی ازادہ تھا ہائی کورٹ اس تاریخی روڈ کو اس کی بحالی کے لیے ایک اہم فیصلہ دیتی ہے جس میں اکھایا جاتا ہے کہ مار لوڈ پر صحاف صفائی سکرائی کا برکول خیال رکھا جائے گا اور اس کے ساتھ یہاں پر تھوک مہنگنے والے پر بھی بندی آئیت کی جائے گی چھ ہزار روڈ جرمانہ دیا جائے گا ایک طرف ہائی کورٹ کے پیشلے ایک طرف وہ اکامات جس کے مطابق اس تاریخی سڑک کی جو تاریخ ہے اس کو بحال کیا جائے گا اس کی عظمت کو بحال کیا جائے گا اور اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو مزید خوبصورت بنانے کے اکامات جاری کی جائیں گے لیکن دوسری طرف یہ اتجار وہ عام آدمی جو اس چڑک پہ جس کے اس کے یہاں سے سفر کرنا ہے یہاں سے گزرنا ہے اپنے کاروبار کو جانا ہے اپنے گھر کو جانا ہے اپنے سکول کو جانا ہے یا اسکتال کو جانا ہے وہ کتنا پریشان ہوتا ہے کیونکہ لاہور کی آبادی جتنی بڑی ہے یہاں پہ ٹرافیک افلو بہت زیادہ ہے اور جب بھی ٹرافیک ڈائی ورڈ کی جاتی ہے کسی بھی روڈ پہ جو منٹوں کا سفر ہے وہ گھنٹوں میں تائے ہوتا ہے ہمارے پولس کے جوان یہاں پہ جوٹی دے رہے ہوتے ہیں تاکہ سیکیورٹی لیپس نہ ہو سکے اور پھل پھل سیکیورٹی دینے کی یہ کوشش کرتے ہیں لیکن انہی کے ساتھی انہی کے افسران اسی جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ وہ شہید ہوئے اور تب پولس کا مرال بھی تھوڑا سا ڈاؤن ہوا کہ اب عوام ان کو گالی بھی دیتی ہے ان کو کوستی بھی ہے جب ان سے رستہ نہیں دیا جاتا عوام کیونکہ ان سے لڑتی بھی ہے تو پولس کا مرال ڈاؤن ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم اپنی جانوں کی نظرانے دے رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کر رہے ہیں دوسری طرف ہمیں ہی گالی دی جاتی ہے تو اس تمام طرف صورتحال کو آج اس پہ بات کریں گا کیونکہ اس میں اہم یہ ہے کہ لار ہائی کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے حکم دے دیا جاتا ہے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے لیکن اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا ہمارے پولس کے جوان یہاں پہ موجود ہیں میں طرح ان سے اگر تھوڑی سی بات کروں تاملے کو ادنان کیا حال ہے آپ کا آپ جوٹی دے رہے ہوتے ہیں یہاں پہ جب بھی اتجاج ہوتا ہے آپ لوگ کو بلالیا جاتا ہے یہاں پہ جوٹی دیں سیکیورٹی کو فل کروپ رکھیں لیکن یہ ایک مستہ بہت زیادہ آتا ہے یہ عوام جو ہے جس کے لئے آپ یہاں پہ جوٹی دے رہے ہوتے ہیں وہ گالی دیتی ہے آپ کو جب آپ کو رستہ نہیں ملتا کسی طرح دکھ ہوتا ہے دکھ تو ہوتا ہے لیکن کیا کریں پھر لوگ سمجھتے بھی تو نہیں ہیں دکھ میں کھڑے ہو بارش بھی آجائے کی کھڑے ہوگے تیز آندھی تفان بھیگت اب بھی کھڑے ہوگے یہاں تو آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیوں نے آپ کے بھائیوں آپ کے ساتھ کیوں نے اپنی جاننے قربان کیے یہاں اسی چکہ پہ وہی ہے اسی چکہ پہ بلاسٹ ہوا ہوئی ہیں قربان لیکن ہم اپنے ڈیوٹی ان کے لیے کار رہے ہیں صبح سے ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ تجاز کیوں کرتے ہیں لوگ یہاں پہ خلاف ورزی یہاں پہ تجاز کرتے گی یہ تو اب ان کو سمجھ ہونی چاہیے جو ان کے تفاجتالی بھی نافذ ہو چکی ہے اب دیکھیں ان کا کیا کرتے تھا کب سے ڈیوٹی دے رہے ہیں سار ہم سات بجے کے چھ بجے کے آئے ہوئے ہیں صبح چھ بجے کے ابھی تک ڈیوٹی دے رہے ہیں گرمی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اچھا کہ ڈیوٹی دیتے ہیں یہاں کوشش کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کو فل پروف بنایا جا سکے کسی کو اندر آنے کی زیادت نہ دی جائے لیکن یہ جو عوام ہے جب آپ سے رستہ مانگنے آتی ہے آپ رستہ دیتے نہیں ہے کیونکہ آپ کو لاؤڈ نہیں ہوتا لڑنے کو آتے ہیں آپ سے جی بالکل آتے ہیں لیکن ہم ہمیں جو سکھایا گیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں ہم ان سے پیاس سے بات کرتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں کچھ اچھے لوگ ہیں جو سمجھ جاتے ہیں کچھ بیانس کرتے ہیں لیکن بیانس کرنے کے باوجود بھی وہ اسی راستر سے جاتے ہیں جہاں سے ہم پہلے بتاتے ہیں لیکن یہ سب پڑے لکھے انسان ہیں سب پڑے لکھے آئے ہیں پڑا لکھا تب کا ہے اب ان کو یہ خود سوچنا چاہیے کہ یہ ہم یہاں پہ جو قانون نافذ ہوا ہے یہ پوبندی آئید ہوئی ہے تو ہمیں یہاں پہ آگے اتجاج نہیں کرنا چاہیے سڑک بند کر دی جاتی ہے ایک طرف ٹرافیک کا فلو بنایا جاتا ہے تاکہ ٹرافیک کا فلو نہ رکھ سکے اور عوام اس کے باوجود جس روڈ کو خوبصورت بنایا جاتا ہے جس کی تذین و عرائش کی جاتی ہے جس پہ پیسے خرش کیا جاتے ہیں اس کو اس طریقے سے بھانانکتے ہیں جس طرح یہاں پہ گملے لگائے گئے ہیں پھول لگائے گئے ہیں اور جس طریقے سے یہ فٹپاد بنائے گئے اور جس طریقے سے سوک روس کیا جا رہا ہے آپ اپنے ہی عملہ کو نقصان پہنچاتے ہیں اپنے ہی چیزوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ عوام چاہتی ہے کہ یہاں سے گزر جائیں اپنے وقت پہ اپنی جس چگہ پہ وہ جا رہے ہیں وہاں پہ پہ پہنچ جا رہے ہیں عوام پریشان ہوتی ہیں میں چاہوں گا یا پھر میں کچھ لوگوں سے بات کروں کیا نام ہے آپ کا محمد کاشیف کاشیف بھئی کہاں سے آ رہے ہیں انارکلی سے اور کہاں جا رہے ہیں یہ چلان جمع کروانے جا رہے ہیں چلان جمع کروانے جا رہے ہیں علی چلان جمع ہویا ہے تو برخلا برزی کر رہے ہیں تو سر کیا کر سکتا ہے پھر کتنا پریشان ہوتے ہیں جب یہ اتجاز ہوتا ہے سر بہت زیادہ پریشان نہیں ہے سب کو پتا ہے کیا کرنا چاہیے عوام اتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے ہر طرف ڈسٹرب ہو رہی ہے اور پھر ایسے راستے اختیار کر رہی ہے اور یہاں سے نقصان بھی ہوگا اپنی چیزوں کو اپنی چیزوں کو کتر سے آئے ہیں آپ یہ ہالوڑ سے تو کتنا پریشان ہوتے ہیں جب ہالوڑ پہ اتجاز ہوتا ہے پریشان تو ہوتے ہیں یہاں پہ ان کے آئے دن یہی کام ہوتا ہے تو حکومت اتجاز کرنے کیوں دیتی ہے وہ بندی تو ہے لیکن پھر بھی یہ لگے ہیں یہاں پہ کیا کریں آپ بھائی وانوے آرہے ہیں آپ سر وانوے آنا بھی محاری مجبوری ہے کیوں آرہے ہیں دھڑنا ہو رہا ہے کارو باہر سارا بند ہوا ہے ماروڑ سارا جب بلوک ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو مجبورا مانوے آنا پہتا ہے کیا کام کرتے ہیں آپ میرا الیکٹرونس کا بزنس ہے ہال روڑ پہ ہال روڑ پہ کتنا پریشان ہوتے ہیں آپ کے لئے دکان بلکل ساتھ ہوگی ہم لوگوں کے لئے اتنی پریشانی آپ یقین کریں کہ آٹھ تقریباً ایک ہفتہ ہونے والا ہے کاروبار نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے اور یہاں پہ افسوسناک واقعات بھی ہوئے ہیں بلکل ہوئے ہیں افسران یہاں پہ شہیر ہوئے ہیں ابھی میں اپنے کلیک کے ساتھ گاڑی میں یہ بات کر رہا تھا یہاں پہ میڈیسن کا جب اتجاج ہو رہا تھا تو یہاں پہ بلاسٹ ہو گیا تھا تو یہ لوگوں کو خوف نہیں آتا یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں ہمارے ملک احلاق کیسے جا رہے ہیں حکومت کی کتنی کمزوری ہے حکومت کی تو کمزوری بہت زیادہ یہاں کے سامنے ہے چند لوگ ہیں جن کو حکومت یہاں سے اٹھانے میں ناکام ہے کیا نام ہے آپ کا بشارت کہاں سے آرہے ہیں بشارت یہ اتجاج ہوتا ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے پریشانی تو بلکل ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی ہے پریشانی نہیں لیا آرہے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد اسلام توڑا اونچی بلیل میں ڈکر آپ اتاتے تو آواز سے ہی آ جائیے محمد اسلام کدر سے آرہے ہیں آپ میں آرہا ہوں یہ رائل پارک سرکاری ملازم ہے آپ یونیورسٹی پنجاب کے یونیورسٹی جا رہے ہیں پنجابی نیورسٹی جا رہا ہوں تو یہ اتجاج سے پریشانی نہیں ہو رہی پریشانی تو ہو رہی ہے آپ کو سرکاری ملازم ہے سرکار کوئی سمجھا دیں کیا ان کو آپ خود سمجھنا چاہیے یہ لوگوں کے کیا ہو رہا ہے حال کیا ہو رہا ہے میں نے کل بھی صبحی در گزرا ہوں تو یہی حال تھا صبح صبح یہی حال تھا یہی ٹرافک پسی ہوئی ہے جس کو پانچ منٹ لگنا ہے اس کو ایک گھنٹہ لگنا ہے بل کوئی ایسے یہ یہ لوگوں نے جو کیسے کراسنگ کر رہے ہیں اور جس نے پریشانی میں کی پہنچنا ہے اللہ نہ کرے کوئی ایمبلنس کو مریض پھاس گیا وہ تو مر گیا بھائی کدھر سے آ رہے ہو میں آفیس سے آ رہا ہوں کدھر جا رہے ہو گل برگ سے آ رہا ہوں کیا کر رہے ہو سیمپل دینے ہیں سامسنگ کی کام جی کام تو اتنی پریشانی میں سے کیسے گزر رہے ہو بانوے آ رہے ہو فوٹوپات کے اوپر سے موٹر سائیکل گزار رہے ہیں فوٹوپات بھی ٹوٹے گا موٹر سائیکل بھی ٹوٹے گی گملے لگائیں اتنے خوبصورت وہ بھی ٹوٹیں گے نقصان بھی ہوگا اس مجبوری ہے کام تو کرنا ہے کام کرنا ہے کانا نہیں تو اس سرکار کو مجبوری کیوں نظر نہیں آتے یہاں پہ اجازت نہیں ہے اتجاز کی اب ہائی کورٹ کے مو باندھو میں ہوئے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ریڈ زون کراتے دیا گیا ہائی کورٹ نے کہا تھا تو حکومت کیونی عمل درامت کراتی ہے عمل درامت تو حکومت نے کرانا ہے حکومت میں ہائی کورٹ ایکشن لے نا وہی چیپ جسیس ایکشن لے اب کوئی ایکشن نہیں لے رہا اب ادھر میرا خیال سے کوئی حکومتی نمائندہ نہیں آرہا ان کے مطالبات منظور کرنے وہ تو کہہ رہے ہیں اتجاز کرتے رہے لیڈیس بیٹھیں ہیں بیشاری رات دین اتر ہیں کسی کو کوئی نہیں ہے در خوب مہار خانون وکار خان صاحب موجود ہیں ان سے میں جانتا ہوں کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے وکار صاحب مجھے بہتر سمجھا سکے وکار صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے مال روٹ پہ ہائی کورٹ فیستہ دیتی ہے کہ یہاں پہ پابندی ہوگی ہائی کورٹ کا کام ہے فیستہ دینا اس میں عمل درامت کیوں نہیں ہوتا اس میں عمل درامت اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کلونیل جو لاز ہیں پاکستان میں یہ ان کی ایک قسم ہے کہ کسی آپ اجتماع کو کسی احتجاج کو بائی فورس روکیں جس طرح ایک عام شہری کا یہ حق ہے کہ اس کو سموتھ رننگ ملے یا اس کو سموتھ رستہ ملے اسی طرح احتجاجی تحریکوں کا یا احتجاج کرنے والوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں جس کی پرٹیکشن کے لیے وہ احتجاج کا رستہ اختیار کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے سماجی روئیوں کا مسئلہ ہے چونکہ یہاں پہ قانون اتنا زیادہ نہیں دیکھتے جتنا سماجی روئیے ہمارے پرسیڈ کرتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں ہم کوئی بھی ہماری آپ گلی محلے میں دیکھیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جتنی دیر تک آپ گلی بند نہیں کریں گے کہ اتنی دیر تک ہمارا کوئی فنکشن یا کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہو سکتے ہیں لیکن وگار صاحب یہاں پہ امپورنٹ سوال لیاتا ہے کہ احتجاج سے اعتراض نہیں ہے اپنے مطالبات کے لیے باہر نکلنے سے اعتراض نہیں ہے اعتراض ہے حکومت کے روئیے پر جب ہائی کورٹ پیسہ دیتی ہے کہ اس کو ریڈ زون ڈیکلیئر کیا جائے گا آپ نے یہاں پہ اجازت لینی ہے تو پھر حکومت ناکام کیوں ہوتی ہے یہ حکومت ناکام اس وجہ سے ہوتی ہے کہ میں نے جیسے پہلے ارز کیا کہ ہمارے سماجی روئیے اس طرح کے ہیں کہ ہم جتنی دیر تک ٹریفک روکیں گے نہیں ہمارا حجوم نہیں بنے گا ایک چیز دوسری چیز ہے کہ جب آپ حکمرانوں کے سامنے حکمرانوں کا کوئی رستہ نہیں روکیں گے تو آپ کی بات نہیں سنی جاتی جب آپ اس طرح کے آپ کے پاس پریسیڈنٹس ہیں کہ جب مال روڈ بلوک کیا جاتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے ملی کی انٹرنس روکی ہے تو آپ نے ان کے مطالبات سنے اور آپ تو حکومت وقت وہ خود یہ کرتی رہی ہے جب آپ مزیشن میں نہیں ہے اس وجہ سے وہ نہیں روک سکتی نا اور کچھ چیزیں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو قابل عمل نہیں ہوتے جنہوں نے عمل درامت بھی کروانا ہوتا ہے وہ اس حد تک مجبور ہوتے ہیں حالانکہ پولس والوں نے اپنی شہادتیں پیش کی ہیں ان کی پٹیکشن کرنے کے لیے لیکن اگر ساتھ ہی آپ دیکھیں تو جب ان کو پکڑ کے لے کے جائیں گے آپ اور میں ہی ہوں گے جو سب سے پہلے اس بات کریں گے یہ لوگ تو پرامنہ احتجاز کر رہے تھے آپ لوگوں نے آپ ایکسپرٹ اپنیز میں جاننا جاتا ہوں کہ دفعہ ایک سو چوالیسی خلاف وردی میں کیا سزا ہو سکتی ہے یہ صرف اس میں میں نے جیسے پہلے ارس کیا کہ یہ کلونیل ایک سیکشن ایڈ ہے ہمارے کریمنل پرسیجر میں وہ اس میں میکسیمم آپ کو چھے مہینے کی سزا ہو سکتی ہے یا جرمان نہ ہو سکتا ہے اور چونکہ ہمارے پرسیجر میں جب ایک ایف آئی آر جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایف آئی آر بھی ہوئیں وہ صرف اور صرف دکھانے کے لیے یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں جب آپ ایک سو چوالیس نافذ کرتے ہیں تو پھر آپ کی سیاسی جو محول ہے جو پھر کلچر اس میں کہتے ہیں کہ جیل بڑھو تحریک پہ ہم جلے جائیں گے ہمیں گرفتار کر لیا جائیں تاکہ ہماری تحریک مزید بڑھے گی اور اس کا جو دائرہ کر رہا ہے وہ مزید وسیع ہوگا اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ جو کہ ہماری سسائیٹی اتنی شاجی ایڈوکیٹڈ نہیں ہے جب میں میرا لیڈر یا میری لائیرز کمیونٹی کھڑی ہوگی تو میں نے ان کی حمایت دی کرنیاں چاہے وہ غلط کیوں نہ ہو اسی طرح ہم سارے قبائل بن گئے ہم یہ سوچنے سے کاثر ہیں کہ کیا ہماری چیز ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے یعنی ہم بٹ گئے ہیں بطور معاشرہ بطور قوم نہیں سوچ رہے ہیں بطور قوم ہم بیسیکلی معذرت کے ساتھ قوم ہیں نہیں جی ہم حجوم ہیں اللہ کرے کہ کسی صورت میں ہم ایک قوم بان سکتے ہیں جی اس وجہ سے حجوم یہ ہے کہ حجوم کو جس طرف مرضی آپ چاہیں اس طرف لگا لیں اب ان سے آپ بات تین دن سے بیٹھے ہوئے ہیں روڈ بلوک ہے لوگ زلیل ہو رہے ہیں لیکن بگار صاحب آپ آئی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں افسر خبریں سامنے آتی ہیں کہ چیز جسٹس نے سینئر جج نے کسی فلانے افسر کی سرزش کر دی اس کو بلا کے ڈانٹ دیا اس معاملے میں کیوں نہیں ڈانٹ آ جاتا جب وہ اپنا فیستہ دیتے ہیں حکم دیتے ہیں کہ اس پہ مل درامت کروایا جو اور جب افسوسناک واقعہ اس اسی سپورٹ پہ پیش آگئے ہیں ہائی سیکیورٹی زون ہے یہ آپ کی اسمبلی یہاں پہ بیٹھی ہے آپ حالت جنگ میں ہیں آپ کو پتا ہے کہ بیرونی طاقتیں لڑ رہی ہیں کوئی افسوسناک واقعہ ہو سکتا ہے تو اس کو اتنا لائٹلی لینا کیسے پوسیبل ہے نہیں یہ لائٹلی نہیں لیتا ہے یہ بیسیکلی مارا یہ گمتوں کا روئی ہے کہ جتنی دیر تک یہ لوگ زلیل نہیں ہوں گے ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کو کہیں کہ یہ برا کر رہے ہیں اس کے بعد جب سوشل پریشر بنیں گا تو ہم کچھ کریں گے تو لوگ ہمیں نہیں کہیں گے یعنی اپنی پولیٹیکل جو اپنی سکن سیف کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس میں نہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو نہ ادروائز آپ کے جو باقی قانون ہے اس کو ملوز خاتر نہیں رکھا جاتا نہ اس کو دیکھا جاتا ہے آخری سوال کے مجھے جواب دیجے گا کہ جو ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے اس پہ عمل درامت نہ کرنے پہ کیا قانون حرکت میں آتا ہے وہ اس میں سب سے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ کورٹ جس نے وہ فیصلہ کیا ہے وہ سو موٹو اس پہ پرسیڈ کرے اور متعلقہ اداروں سے جواب تلبی کرے کہ وہ کیوں نہیں کر رہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو مین ریٹ میں پٹیشنر ہوگا وہ کانٹم کی درخواست دے گا یا عمل درامت کی درخواست دے گا کہ جناب نے یہ فیصلہ فرمایا تھا لیکن یہ لوگ اس پہ عمل درامت نہیں کرا رہے اور اس کانٹم میں کوئی بھی شکس کہ 2011 کا اگر پیسہ دیکھا جائے تو اس میں آئی جی پنجاب اور ڈی سی اور سٹیڈی ٹرافک افسران اور زل انتظامیہ کو سختی سے دایت جاری کی گئی یعنی اگر وہ عمل درامت نہیں کرتے تو کانٹنٹ میں وہ اپنی نوکریوں سے بھی جا سکتے ہیں جی جا سکتے ہیں ان پہ ان کی اپوائنٹمنٹ پوسٹنگ پہ پبندی لگ سکتی ہے جس طرح کے پہلے آپ کے سامنے مسالیں مجود ہیں کہ فیصلہ باد گوجرہ کے بکوے ہوئے وہاں پہ جو پولیس افسران ذمہ دار قرائر پائے گئے تو ان کی پوسٹنگ پہ اتراز کیا ہائی کورٹ میں اور سٹن پولیس افسران ہیں وہ اس کے بعد ان کی پوسٹنگ نہیں کی گئی جسٹ بیکاوز آف دی ڈی سیئن میڈ بائی دارنبل نہورہ اور میں چاہتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے چند منٹ کے فاسے پہ آپ کا ہائی کورٹ ہے یعنی آپ نے یہاں سے گزر کے اپنے کورٹ میں صبح پیش ہونا ہے تو جہاں ایک طرح وہاں پریشان ہیں وہاں وہ کلا بھی پریشان ہیں تو آپ لوگ خود کیوں نہیں عدالت سے کہتے ہیں کہ سر آپ نے بیستہ دیا تھا جات صاحب ان کو اٹھائیں سو موٹر لی آٹھائیں یہ ایک طرح کی ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ہی عدالتیں ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں جس سے کورٹ میں برڈن باٹ رہے ہیں تو جب ہم یہ جا کے کہیں گے کہ یہ تنگ ہو رہے ہیں یہ یہ مسئلہ ہے تو ان کے پاس ایک جواب ہے کہ جی چونکہ ہم تو پہلے ہی اپنا برڈن کام کر رہے ہیں تو یہ آپ برڈن بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں اس وجہ سے اس کا اتنا زیادہ اور اپنی مہرانہ رائے میں نے کہا کہ جب عدالت اپنا فیصلہ دیتی ہے اور یہ حکم دیتی ہے کہ اس پہ عمل درامت کروایا ہے اور اگر عمل درامت نہیں ہوتا تو کنٹمٹ آف کورٹ کی جو شک ہے وہ حرکت میں آتی ہے اور اس میں جو بھی افسران جن کو یہ دائیات جاری کی جاتی ہیں کہ اس پہ عمل درامت کروایا ہے جب وہ اپنی نوکری سے بھی جا سکتے ہیں دفعہ 114 کی کھلم کھلا خلاف ورسی یہاں پہ کی جاری ہے عدالت کا فیصلہ ہے لیکن یہاں پہ عدالت کے فیصلے پہ عمل درامت کرنے کے لیے یا اس پہ عمل درامت کرانے کے لیے کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے بریک لیتے ہیں پروگرام میں وقت میں بریک اپ بریک لیتے ہیں بریک اپ بریک اپ واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے